بخاری کے صفحات پر اس منظر کو دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں ہے اور حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہے دونوں سفر میں ہیں اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا بیابان جنگل سے ہو رہا ہے رات ہو گئی خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے دونوں قدیم صحابیوں نے یہ سوچا اسی جنگل میں قیام کر لیا جائے رات یہاں گزار لی جائے صبح ہوگی تو شہر کی طرف نکلیں گے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار دونوں سی جنگل میں آرام کرنے لگتے ہیں دونوں سو جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے دونوں صحابی اٹھتے ہیں بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھئے حضرت عمر بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ رہے ہیں حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے ہیں تو اتفاق دیکھئے دونوں ہی صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے دونوں ہی جنبی ہو گئے انسان تھے فطرت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کو بھی جنابت لائق ہو گئی حضرت عمار نے کہا میں کیا کروں حضرت عمر نے کہا تم اپنی کہتے ہو میرا بھی یہی حال ہے کیا کروں پانی نہیں ہے اب کیا کیا جائے حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے حضرت عمر نے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ معلوم ہے اور نبی اکرم کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوئی تو مجھے بھی بتاؤں مجھے نہیں معلوم حضرت عمار نے کہا اللہ کی نبی نے فرمایا اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے فَإِلَّمْ تَجِدِلْمَا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا جب تمہیں وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو حضرت عمر نے فرمایا آئے عمار یہ تو وضو کے لئے تیمم کا معاملہ ہے ہمیں وضو کے لئے نہیں ہمیں تو گسل کی ضرورت پڑی ہے قرآن کی آئے تھا ہمیں یہ بتلا رہی ہے اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے جب وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو لیکن ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہمیں تو گسل کی ضرورت ہے ہمیں تو جنابت لاحق ہوئی ہے اب گسل کے لئے کوئی وجہ ہو تو بتاؤ کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتاؤ حضرت عمار نے کہا نہیں مجھے یہی معلوم ہے حضرت عمر نے ریچیکٹ کر دیا نہیں یہ تو وضو کا معاملہ ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو حضرت عمار نے کہا تو اب تو اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا فوراں رات کے دو بجے معلوم کر لو جرجی صاحب بچہ پیدا ہوا کل کیا نام رکھوں اس زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا یہ تار کا بھی زمانہ نہیں تھا چلو ایک ہفتے میں مسئلے کا جواب آ جائے گا لیڈر کا بھی زمانہ نہیں تھا اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کی اشتحاد اور سوائے اس کے کی قیاس لگایا جائے اس کے علامہ اور کیا راستہ تھا حضرت عمار نے کہا تو اس پر قیاس کر لیتے ہیں نا وضو کی ضرورت ہے تو تیمم چھوٹا تیمم کر لیتے ہیں دونوں ہاتھ زمین پہ مارے چہرے پہ ملی ہاتھ پہ ملی ہو گیا تیمم لیکن ہمیں غسل کی ضرورت پڑی ہے تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا بڑا تیمم کیا ہوا کا بڑا تیمم یہ ہوا کہ ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں اور آپ ادھر چلے جائیے میں ادھر کپڑے اتار کے مٹی میں لوٹتا ہوں اور اس کے بعد جب میں کپڑے پہلوں تو آپ پھر کپ مٹی میں لوٹ جائیے پورا کا پورا مٹی میں لوٹنا کپڑے اتار کر جسم کے پورے حصے پر مٹی لگا لینا مٹی میں لوٹنا حضرت عمر فاروق نے کہا نا یہ تو تم ایک نئی چیز نکال رہے ہو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر نئی چیز نکال لیں کی مجھے سے کہیں ہم بدات میں مبتلا نہ ہو جائیں میں ایسا نہیں کر سکتا حضرت عمر نے کہا میں ایسا کروں گا حضرت عمر نے کہا تمہارا قیاس تمہارا اشتہات اگر یہ کہتا تو کرو کہ تم کیا کرو گے کہ میں پانی کا انتظار کروں گا صبح ملے گا شہر میں ملے گا سب سے پہلے میں غسل کروں گا اور جب پانی ملے گا غسل کروں گا اسی وقت میں نماز پڑھوں گا حضرت عمر کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں میں زمین کی اوپر ایسا اولٹ پلٹ کیا ایسا اولٹ پلٹ ایسا زمین کی اوپر لوٹا جیسے چھوپایا زمین کی اوپر لوٹتا ہے اپنے آپ انہوں نے نماز پڑھ لی حضرت عمر فاروق شہر میں چلے گئے صبح پانی ملا تب انہوں نے عصل کر کے نماز کی یعنی قضاء جب دونوں کا سفر ختم ہوا اور دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دو چار پانچھے دن کے بعد تو دونوں نے اپنے اپنے سفر کا حال پیش کیا اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہو گیا تھا کہا پھر کیا کیا کہا اللہ کے نبی ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا کہا عمر کیا کیا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے جسم کو پورا کا پورا زمین پر لوٹ لیا اس میں ایسا لوٹایا جیسے چوپایا لوٹا آپ نے کہا عمر تم نے غلط کیا دیکھئے قیاس اور وہ بھی ایک صحابی کا حضرت عمر نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں عمر تم نے بھی غلط تم نے غلط کیا حضرت عمر حضرت عمر کہا تھا نا کوئی نجیز اللہ ان کو امید تھی کہ میرا قیاس فرقا ٹھیک رہا ہوگا لیکن عمر نے بھی غلط کیا کہا تو آپ اپنا بتاؤ کہا آپ نے کیا کیا حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی ہم نے نماز ہی نہیں پڑی جنبی تھا نا نماز نہیں پڑی جب شہر میں آیا پانی ملا غزل کیا تو سب سے پہلے پھر میں نے نماز پڑی قضا ہوئی لیکن پڑھی بات میں فرمایا عمر تم نے بھی غلط کیا دونوں صحابی کے قیاس غلط نبی کا فرمان آ گیا تو نہ عمر کی چلی نہ مار کی چلی یہی تو دعوت منحج سلف ہے یہی تو صلفیت کی دعوت ہے منحج سلف یہی ہے کہ جب نبی آکرم کا فرمان آ جائے تو نبی کے فرمان کے بعد پھر کسی کی نہیں چل سکتی وہ کتنا ہی بڑی پوسٹ کا مالک ہو اور کتنے بڑے حدے پر فائز ہو تو کہا کریں کیا کرنا چاہیے دونوں نے پوچھا اگر ہم نے غلط کیا عمر کہتے ہیں ہم نے غلط کیا تو پھر صحیح کیا ہے فرمایا تم دونوں کے لئے بس وہی تیمم کافی تا جو وضو کا تیمم ہے یعنی یہی غسل کا بھی تیمم ہے اگر پانی نہیں ملاتا تو بس اتنا ہی تیمم کافی تا اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک زمین پر مارتے ان کو پھوک لیتے اور چہرے پر مل لیتے دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے تمہارا تیمم ہو جاتا اور ناماز پڑھ لیتے جب پانی ملتا تب غسل کر لیتے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس دعوتیں منحج سلف کی یہ منحج سلف پر میرے پیارے ساتھیوں یہی ہمارے حصول اور یہی ہمارے ذاتیں اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور اس مجمع میں ہم دعا کریں گے اللہ تو کرول و رحمت ہے نازل فرما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تو کرول و رحمت نے نازل فرما امام شافی کی قبر پر اللہ تو کرول و رحمت نے نازل فرما امام مالک اور امام محمد ابن حمل کی قبر پر اے اللہ ان کے علاوہ جو بزرگ آئے ہی اس دنیا میں الہ العالمین تو ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبروں پر اپنی رحمت نے نازل فرما لیکن ان تمام بزرگوں نے جو دعوت دی تھی اور جو پیغام دیا تھا کی ذات سحل حدیث و فہوا مذہبی جب صحیح حدیث آجائے تو وہی میرا مذہب اسی کو مان لینا یہی ہماری بھی دعوت ہیں ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اذا سحل حدیث فہوا مذہبی جب صحیح حدیث آجائے تو وہ اسی کو مان لینا یہاں تک کہا تھا ایک دلجید اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور اس کے صفہ نمبر ستاون کو دیکھی اور لکھا ہے اذا قلت قولن یخالفو کتاب اللہ ہی و سنت رسولی اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اور سنت رسول کے مخالف ہو اترقو قولی بھی کتاب اللہ تو میری بات کو چھوڑ دینا اللہ کی کتاب کو لے لینا میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول کی بات کو لے لینا یہی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں اس دعوت کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنانا چاہیے جب نبی کی بات آگئی تو حضرت عمر کی نہیں چلی نبی کی بات آگئی تو حضرت عمر فاروق کی نہیں چلی